ناظرین السلام علیکم میزبان حیاء جاوید کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن گھرامی دوزار چپیسی سوی پمدابی کی دو زیقہ دا چودہ سو پینٹالیس سجری پروز سنی چروار ڈالتے ہیں آج کے خبرنام پر ایک نظر پارلمانی انتخابات جو جو قریب آ رہے ہیں وہیں سیاسی پارٹیوں کے لیڈران اپنے اپنے نمائندوں کی کامیابی کے لیے روڈ شور ریلیوں اور عوامی جلسوں میں مشکول نظر آ رہے ہیں وقتی طور پر لوگ پیڈی پی سے ناراض ہو سکتے ہیں تاہم پیڈی پی کی دوری حکومت میں ہی لوگوں کو ٹاسک فورس اور کئی دوسرے ظالم لوگوں سے نجات نصیب ہوئی محبوبہ مفتی محبوبہ 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 ہی لوگوں کو ٹاسک فورس اور کمیابی کی محبوبہ 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 میری خانگاہ ہمی دنیا میں بے زیادہ کشمیر کا بار کرتے ہیں اور ایتا ہے جو رہاں کشمیرافی کشم لئے گر میری پارٹ پارٹ گر مگر کے لیڈرگز لوگوپ آ رہے ہیں یا سوٹ حاصل کاری سوچنا گرکن بازن پرسن سوچنا دیمان مانا مگر دیمان پرسکل کانسی بلکی امار سابان کار پرس کانترمز پرس کانترمزم از بودہ پیری پیشی کاتم کماز اشار پیری پیشی روز جائم 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 میرا الیکشن میں مقابلہ کسی ایک تنظیم کے ساتھ نہیں کسی فرد کے ساتھ نہیں کسی ایک لیڈر کے ساتھ نہیں چہرہ ان کا ہوگا بے شک نشان ان کا ضرور ہوگا اصل طاقت ان کے پیچھے جو ہے وہ مرکزی سرکار ہے اور انتظامیاں وہ الیکشن خود نہیں لڑ رہے ہیں کسی کے لیے الیکشن لڑا جا رہا ہے عمر عبداللہ جائم 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 یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مجھے ایک خوش قسمت ہی حاصل ہوئی ہے کہ شمالی کشمیر میں ووٹ ماننے آؤں تو اپنے لیے ووٹ ماننے آؤں نیشنل کانفرنس میں مجھے یہ ذمہ داری سوپی حالات کو دیکھتے ہوئے جمہو بشنی ریاست کے خلاف جو ساجشیں ہو رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اور میں مانکے چل رہا ہوں کہ میرا اس الیکشن میں مقابلہ کسی ایک تنظیم کے ساتھ نہیں ہے کسی ایک فرد کے ساتھ نہیں ہے کسی ایک لیڈر کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ چہرہ بلشب ان کا ہوگا پوسٹوں میں نشان بلشب ان کا ہوگا بولنگ بوت میں بطن ان کا ہوگا لیکن اصلی طاقت ان کے پیچھے جو ہے وہ مرکز کی حکومت ہے وہ بی جی پی کی جماعت ہے وہ ناوپور ہے وہ آئی ایس ایس ہے یہاں کی انتظامیاں ہیں بار بار وہ اس بات کا ہمیں ثبوت دیتے ہیں تو وہ یہ الیکشن خود نہیں لڑ رہے ہیں کسی کے لیے جو ہے یہ الیکشن لڑا جا رہا ہے کانگرہ جانتی ہے کہ وہ ترقی میں موڈی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لئے انہوں نے اس الیکشن میں جھوٹ کی فیکٹری کھول دی ہے کشمی سے لے کر ملک کے آخری حصہ تک کہاں ترقی نہیں ہوئی جہاں تشدت تھا وہ امن کا گہوارہ ہے ترنگا شان سے لہرا رہا ہے تفاہ 377 کی منسوقی کو پانچ سال ہو گئے کشمی جاو دیکھو را دیر تک سیاہ گوم رہے ہیں دکانیں کھولی ہے وزیر عصم نرندر موڈی کانگریس اور انڈیا اتحاد کو بدانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر ہندوستان کا ہے اور کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی ملک کی ہر ریاست اور ہر علاقے میں کمل کا فول شان سے کھلے گا بی جے پی اس کیلئے وعدہ بند ملک میں دہشتگردی کا مکمل صفایہ اور دفعہ 377 کی منسوقی کے بعد ملک کو محفوظ بنایا گیا امید شاہ ملک کے عوام کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری سرہدے بلکل محفوظ ہے فوج اس کی حفاظت پر معمور اپوزشن لیڈران ہماری مسلح فاج کی بہادری پر سوال کرنا یا شک کرنا بند کر دیں سرہدیا قومی سلامت کی بات ہو تو تمام فریقوں کے اپنے اختلافات سے اوپر اٹھ کر ایک آواز میں بات کرنی چاہیے راجنات سنگ بعد از دوپہر موسمی صورتحال میں تبدیلی کا رجحان جاری سنگ سمیت شمال جنوب میں رنجم بارشیں بارشوں سے قبل تیز اور طوفانی آندھیوں سے کھیتوں اور میوہ باغات درجنوں گاڑیوں کو نقصان شدید گربی کی لہر سے لوگوں کو ملی کچھ حد تک راحت آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے مزید بارشوں کی پیشن گوئی کشمیر میں لوگ سبا انتخابات کے تینوں مراحل کے پرامن ان نقاط کے لیے سیکیارٹی کے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں ایلیکشن کمشن آف انڈیا کے رہنما خطوط پر عمل کر رہے ہیں اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ حفاظتی انتظامات فل پروپ ہوں گے انتخابات کے تینوں مراحل کے دوران پرامن معقول کو یقینی بنانے کے لیے پرعظم آئی جی پی کشمیر جمع کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ اس کی سرزمین کا ہر قدم ہمارا ہے سچ تو یہ ہے کہ ملک کا ہر بچہ کشمیر کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے کانگریس نے دفعہ تین سو ستر کو محفوظ رکھا تھا لیکن وزیر عظم نرندر موڈی نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کیا تورن جھگ بہاں مگاندر پل میں آگ کی خولناک وارد آترونما دو شاپنگ کمپلیکسوں میں بوجودہ ایک درجن سے زائد دکانیں جل کر خاکستر لاکھوں روپے مالیت کا سوزامان راہ کے لیے میں تبدیل جمع کشمیر ہنڈی کیپڈ اسٹویشن کو سرنگر میں دفتر قائم کرنے کے لیے زمین فراہم کی جائے عدالت آلیہ کی جانب سے جمع کشمیر سرکار کو ہدایت دو مہ کے اندر اندر حکم نامہ پر عمل درامت کرنے کو کہا گیا ہے کلگام کے دمحال ہانجی پورا میں جمع سال ڈمپر ڈریور بجڈی کر لگنے سے جان بھاک رجوری میں گاڑی سڑک سے لڑک جانے کی نتیجے میں دو فوج اہلکار زخمی ریاسی میں ایک ادم شناک دو شیصہ کی لاش برامت کر لی گئی تحقیق جاری گڑبل سرنگر میں زیر تعمیر پل پر سست رفتاری سے کام پر مقامی لوگ مایوس کام میں صورت لانے کے لیے ادم پور سے مزدوروں کو لایا گیا تو کام سپریم کورٹ نے دہلی کے وزیر آلہ ارون کیجریوال کو دی یہ امجون تک کے لیے اپوری زمانت لوگ سبا انتخابات کے لیے پولنگ ختم ہونے کے ایک دن بعد یعنی دو جون کو خود سپردگی کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور آخر میں یہ خبر کی آزمین میں حج سیزن کے دوران چالیس ملین آبزمزم کی بوتنے تقسیم ہوں گی سعودی عرب میں آبزمزم کی تقسیم کار کمپنی نے تیاریوں کو حتمی شکل دی ہے ناظرین یہ تھا آج کا خبرنامہ برنامہ دی جمیزمان ہائے جاوید کو اجازت اللہ حافظ